بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَدِلْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ایک حسنہ جس نے حاصل کر لیا نَدِلْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً ہم اضافہ کرتے چل جائیں گے اس کے حسن ہی حسن میں وہ ایک حسنہ کیا ہے کہ جسے پانا مطلوب زندگی وہ ایک حسنہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اتنا عنوانِ عظیم رکھتا ہے کہ اللہ مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو وہ حسنہ دینا چاہتا ہے اور امتیوں سے چاہتا ہے وہ حسنہ حاصل کریں وہ حسنہ کیا ہے وہ حسنہ سیدہ زہرہ کی دار تمہیں ایک فاطمہ زہرہ کو رازی کر لو پھر ہم گیارہ مرد معصوموں کا حسن تمہیں عطا کر دیں گے پھر تمہیں ہمیں نظامِ امامت عطا کر دیں گے سیدہ کو رازی کرو سیدہ سے وابستہ ہو جاؤ سیدہ سے جڑ جاؤ سیدہ کے مرید ہو جاؤ پھر ہم تمہارے حسن میں اضافہ کریں گے جو ایسا اضافہ ہوگا حسن اس کے پہلے زینے کو پہلے عنوان کو علی کی امامت کہا لیا دا ہے دوسرا حسن امام حسن کی امامت ہے تیسرا حسن امام حسین کی امامت ہے اور پھر ہم تمہارے حسن میں اضافہ کریں گے تس اتو من بلدن حسین اور پھر نو حسین کی اولادوں کا حسن تمہیں عطا کریں گے لہٰذا جو چھئے اماموں کو مانتے ہیں وہ بھی حسین ہے میں ان کے حسن کا منکر نہیں ہوں مگر ان کا حسن ہی کچھ اور ہے جو بارہ امام ہوئی جو سیدہ کے اس آخری فرزن کو بھی مانتے ہیں جن کے بارے میں سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ زمانہ ظلم و جور سے پر ہو جائے گا اور اس قر زمانے کو ظلم و جور سے پر زمانے کو عدل و انصاف سے پر کرنے والا جائے گا وہ فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوگی وہ حضرت زہرہ کیا فرزن ہے مفتی شامزہی نے تو مفتی شامزہی صاحب نے تو پوری خطاب لکھ ڈالی جنہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے دیوبندی برادران کا اور بہت مضبوط اپنے مکتب کے علم تھے بہت مضبوط ایک شخصیت تھی انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ زہور مہدی اور اس کے مقدماتی صفحوں پر لکھا ہے کہ زہور مہدی کا عقیدہ کسی خاص مسئلہ کیا مکتب کا عقیدہ نہیں ہے اسلام کی ضروریات میں سے یعنی اگر کوئی حضرت مہدی کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے ضروریات اسلام ضروریات دین اس کا کیا مطلب ہے ضروریات دین کا مطلب یہ ہے ضروریات اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو ماننا ہے جو اسلام کی ضروریات ہیں یہ مانو گے تو اس مسلمان کہلاؤں گے ان میں سے ایک عنوان عقیدہ زہور مہدی ہے اور وہ پھر بڑا کتاب بہت زخیم نہیں ہے لیکن کتاب بہتی کام کی اور استفادہ کی کتاب ہے استفادہ کرنے کی کتاب ہے چاہوں گا کہ اس کو تلاش کریں اور بلکہ حدیعہ کریں اپنے بعض چانے والوں کو جو اس عقیدے سے ناشنا ہیں غرض جو ان تمام تر کمالات کو پانا چاہتا ہے اسے کمال اول جناب زہرہ کو حاصل کرنا ہوگا حسنہ اولہ اور حسنہ مطلق حضرت زہرہ کو حاصل کرنا ہوگا